مہنگائی سے عوام پریشان وزیروں مشیروں کی موجیں اقتدار کے عوانوں سے پنجاب کے گلی کوچوں تک ایک نہیں دو پاکستان وزراء مشیر پارلیمانی سیکیورٹریز کی تنخواہوں اور الانسز میں دو کروڑ اکیس لاکھ کا ہوش ربائی زافہ ایک وزیر کی سالانہ تنخواہ الانسز پچیس لاکھ سے زیادہ ہوں گے وزیر مشیر سال میں ایک کروڑ کی فون کالز کریں گے پیٹرول اور عملے کے اخراجات الگ سے ملیں گے پہلے ہی ٹیکس ریلیف دے رکھا ہے زیرو ٹیکس نہیں کر سکتے پنجاب حکومت نے شادی ہالز پر ٹیکس چھوٹ کی گزارش مسترد کر دی پی آرے نے محکمہ خزانہ کو ٹیکس نہ گھٹانے سے متعلق مراسلہ بھیج دیا پنجاب حکومت کا خواجہ سراؤں کو چار سو چالیس ووٹ کا جھٹکا خواجہ سراؤں کے لیے مختلف فنڈز میں پچھتر فیصد کا کٹ لگا دیا دوہ سال بجڈ میں صرف پانچ کروڑ روپے مختص گزشتہ برس بیس کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے سینیا رحمہ خواجہ سراؤں سوسائیٹی سائمہ بٹ نے بجڈ میں کٹ خواجہ سراؤں کے حقوق سلب کرنے کے مترادف قرار دے دیا پڑے لکھے بیروزگار افراد کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا پندرہ ہزار سرکاری سکولوں میں ڈیلی ویجرز پر اساتیزہ بھرتی کرنے کا فیصلہ فیز ون میں تیرہ ہزار سات سو چھتیس اساتیزہ کی بھرتی کے لیے پندرہ جولائی آخری تاریخ مقرر تیرہ کروڑ انچاس لاکھ روپے کا بجڈ مقتص پرائنری سکول کے لیے سات سو بیس ایلیمنٹری کے لیے آٹھ سو اور ہائر سیکنڈری سکولوں کے لیے بارہ سو روپے دھیاری مقدر جسٹیس محمد قاسم خان چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے جسٹیس محمد قاسم کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے الویدائی تقریب نامزہ چیف جسٹیس محمد امیر بھڈی اور دیگر ججیز نے الویدائی کیا ادھا جسٹیس محمد قاسم خان کے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس لاہور ہائی کورٹ کے ججیز کی شرکت پنجاب بیروکریسی میں تقرر و تبادلے زیشان جاویر ڈی سی ڈی جی خان تعینات محمد حمزہ سالک کو ڈی سی خوشاب لگا دیا گیا سرکاری یونیورسٹیوں اور کالیجیز میں گرمیوں کی جھٹیوں کا اعلان یونیورسٹیوں اور کالیجیز بارہ جولائی سے اکتیس جولائی تک بند رہیں گے محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا سرکاری اور پائیوٹ یونیورسٹیوں کو امتحانات لینے کی اجازت ہوگی ووڈز امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سینکڑو طلبہ کا مستقبل دعاو پر لگ گیا اباسیا کیمپس میں بہاولپور سیکیٹریٹ بنانے کا فیصلہ ایک ہفتے میں اباسیا کیمپس خالی کرنے کا حکم لاو فکیلٹی میں چھ سو سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہاسٹل میں پندرہ سو سے زائد ذہائش پذیر یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک تحریری حکم نامہ نہیں منا ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے بہاولپور میں لاو ڈیپارٹمنٹ کے طلبہ حکمتی فیصلے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہم کہتے ہیں کہ کسی صورت اپنا ڈیپارٹمنٹ خالی نہیں کریں گے دوسری جانب لیگی راہنما سمیرہ کومل کی جانب سے بھی شدید مزمت اباسیا کیمپس کو سیول سیکیٹریٹ بنانے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع کروا دی یونیورسٹی زیادہ وقت بند رہی امتحانات آن لائن لیے جائیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلبہ سراپا احتجاج ترجمان اسلامیہ یونیورسٹی شہزادہ احمد خالد کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی دو ماہ سے کھلی ہے حکمتی حکمات کے مطابق کلاسز فیزیکل ہو رہی ہیں تو امتحانات بھی فیزیکل ہی ہوں گے لوڈرہ میں مقدوم آلی ہائر سیکنڈری سکول کی کتب پر منتقلی سینکلوں بچوں کا مستقبل تاریخ ہونے کا خدشہ سکول کے طلبات سراپا احتجاج رکاوٹیں کھڑی کر کے ملتان بہاولپور روڈ بلوک کر دیا کہتے ہیں کہ پینتیس کلومیٹر دور جانے سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وزیر اعلیٰ نوٹس لیں بڑی عید سے قبل سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری سرکاری ملازمین کو عید الازحہ پر ایڈوانس تنہا اور پینچن جاری کرنے کا فیصلہ سیکیٹری خزانہ پنجاب افتخار علی سہو کا مراسلہ کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا عید الازحہ کی آمد آمد ملتان کی مویشی منڈیاں خوبصورت جانوروں سے سج گئیں گلے کے ہار جھانجنیاں سمیج سجاب جی سامان شہریوں کی توجہ کا مرکز مویشی منڈیاں میں سہولیات کا پکڈان جانوروں تک کے لیے پینے کا پانی موجود نہیں چیپک کے مسائل اور سیکیورجی نہ ہونے کی وجہ سے تونسہ شریف میں حالیہ باری سے نالاز سنگر بپھر گیا پچیس ہزار کیوسک پانی کا گزر تونسہ شریف میں حالیہ باری سے نالاز سنگر بپھر گیا پچیس ہزار کیوسک پانی کا گزر کٹاؤ شروع زیر تعمیر ایک ارب منصوبوں کو کٹاؤ سے نقصان کا خدشہ محکمہ ایرگیشن کی جانب سے بند باندھنے کی کوششیں نالاز سنگر سے سوکر مندرانی بوہر مکول کے موضوعات کو نقصان کا خدشہ پہلے بھی دو بار سپورٹ سٹیڈیم کی دیوار گر چکی ہے جامپور میں سیورج سسٹم بچھانے کا کام جاری بانویں لاکھ سے زائد کے سیورج کی تعمیر میں انتہائی ناکس میٹریل کے استعمال کا انکشاف سیورج منصوبہ مکمل ہونے سے قبل ہی مین ہولز ٹوٹنے لگے شہریوں کا ناکس میٹریل کے استعمال کی تحقیقات کا مطالبہ سڈیو عبدالغفار کی کرپشن ثابت ہونے پر ٹھیکے دار کے خلاف کاروائی کی یقین دیہان ڈسٹرک ہیڈکوارٹر حسبتال مزفرگڑ کے باہر تجاوزاد کی بھرما ریڈی بانو اور رکشار جائیوروں نے حسبتال کے دو گیٹ بند کر دیئے مریضوں کو مشکلات حسبتال کے باہر چیفک کی روانی بھی موتاثر ملتان میں تجاوزاد کے خلاف مہم شروع ہونے سے پہلے ہی ختم انتظامیاں نے انٹی انکروچمنٹ ویک منانے کے حکمتی حکمات نظر انداز کر دیئے ہفتہ انصداد تجاوزاد کے پہلے پانچ روز میں ایک بھی کا روائی نہ ہو سکی ادھر ملتان خانوال روڈ کی سٹریٹ لائٹس مکمل طور پر غیر فعال تاریکی کے باعث وارداتوں میں اضافہ شہری پریشان ملتان میں حلیہ تیز اندی سے پھلوں کے بادشاہ آم کے باغات کو شدید نقصان سفید چونسا کے تیار پھل درختوں سے گر گئے باغبان پریشان کہتی ہیں کہ سفید چونسا کے تیار پھل گھرنے سے کافی نقصان ہوا اندی کی وجہ سے درخت بھی ٹوٹ گئے سفید چونسا دو روز قبل ہی فروخت ہونا شروع ہوا ہے محرم الحرام پر سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے جائیں دیپٹی کمیشنر اور سی پیو ملتان کی زیر صدارت اجلاس لائسنس داران کے جانب سے زلی افسران کی شرکت لائسنس داران نے جلوسوں کے روٹس پر مسائل کی نشان دہی کی دیپٹی کمیشنر کی تعمیر و مرمت کے کام فوری مکمل کرنے کی حدایت آزاد کشمیر انتخابات کے لیے ملتان میں تیاریاں ملتان میں مقیم پندرہ سو انہتر کشمیری حق کے رائے دہی استعمال کریں گے دیپٹی کمیشنر ملتان علی شہزاد کی زیر صدارت اجلاس سی پیو مونیر مسود مارت کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ دیا تجارت کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خوشخبری میاوالی میں موڈل بازار بنانے کا فیصلہ زلی انتظامیہ نے بیس کنال رازی موڈل بازار کے لیے مختص کر دی موڈل بازار میاوالی کا تعمیراتی کا موڈل بازار کمپنی لاہور کے سپرد بازار کے دو راستے رکھی جائیں گے تنخواہ دو کام لو شیخ زائد حسبتال رحیم یار خان کے ایڈ ہاک ملازمین ڈھٹکے مظاہرین سراپہ احتجاج ایم ایس سمیت حسبتال کے اہم دفاتر بند کر دیئے نرسنگ ایڈمنسٹریٹر آفیس میڈیسن آفیس اور پری کیورمنٹ آفیس بند رہے تنخواہیں ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ملتان رحیم یار خان اور سرگودہ میں بجری کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ شہر میں پانچ اور دیہاتوں میں دس سے زائد گھنٹوں تک بجری کی بندش جنا کالونی کینچی مورڈ پل سینٹالیس اور پاروک کالونی میں بجری بند چاندنی چوک کمبو کالونی اور بلوک نمبر پچیس میں بھی بجری غائب فیسکو حکام نے لوڈ شیڈنگ کو فنی خرابی کا نام دے دیا بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر موڈرنا ویکسین کی نو ہزار ڈوزز ڈی جی خان پہنچ گئیں میڈیکل کالیج میں ویکسین سینٹر پر ویکسینیشن کامل جاری سخت گروی میں شہریوں کی ویکسینیشن لگوانے کے لیے لمبی کتاریں سینٹر انچار جہتاولہ کا کہنا ہے کہ صبح سے اب تک ست پرہ سو سے زائد ویکسین لگائی جا چکے دلہن بن گئی ڈاکو خوشاب کی حافظ کالونی میں شادیوں کا ڈھونگ رچانے والا گیروس سرگرم نئی نویلی دلہن پچاس ہزار نقنی تلائی زبرات اور قیمتی کپڑے لے اوڑی دلہے کی والدہ کی عرباب اختیار سے انصاف کیا پیر کرونا ایسو پیس کی خلاف پر زیچ اشتیاں میں نونڈی کو جلسہ کرنا مہنگا پڑ گیا نالیگی ایم این اے احسان الحق باجوا اور ایم پی اے چہدی کاشف نامزد مقدمے میں سانڈ سسٹم ایکٹ اور اسلحے کی نمائش کی دفعات بھی شامل جنوبی پنجاب کو پولیو فری بنا کر دم لیں گے ہیلٹ سیکرٹیٹ جنوبی پنجاب میں حالیہ پولیو مہم کے بعد از مہم آلہ ستی جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا تمام ازرہ میں پیش آنے والے مختلف ایشوز کو زیرے بحث لائے گیا کسانوں کی معاشی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے سیکرٹی زرار جنوبی پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس تپاس کی فصل اور آپ باشی کے صورت کے حال کے بارے میں جائزہ لیا جیپٹی کمیشنر دیراغازی خان محمد علی اجاز کا اوکارات بادلاس ٹاپسیال ویدائی ملاقات ٹیم کی کارکردگی کو خوب صراحہ کہا کہ وزیراعلا پنجاب کے شہر میں کام کو چیلنج سمجھ کر لیا گورنمنٹ ڈگری کالیج جتوئی میں اڑھائی سو سے زائد دولبا کا مستقبل دعو پر انٹرمیڈیر امتحانات کی رول نمبر سلپ نہ ملنے پر ہائی کورٹ ملتان سے رجوع کر لیا جسٹیس راہل کامران نے دس مئی کو ہونے والے امتحانات دینے کی اجازت نام ملنے پر کل ڈائریکٹر کالیجز ڈی جی خان سے جواب طلب کر لیا میڈیکل کے نئے امتحان نیشنل لائسنسنگ امتحان کی رجسٹیشن کا آخری روز طالب علم آج رات گیارہ بج کر پچپن منٹ تک اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے آگاہ کر دیا امتحان کا انقاد اگست میں ہوگا میڈیکل کے طالب علم اینلی امتحان کے خلاف سراپا احتجاج بیشتر نے اگست میں ہونے والے امتحان کو رد کر دیا لارڈ میر لاہور کرنل ریچائل مبشر جاوید کی راجن پور آمد بلدیاتی نمائندوں کے کنونشن سے خطاب کیا کہا کہ حکومت نے عوامی فلاح کے لیے اختیارات نہ دیئے تو جامح حکمت عملی تیار کر چکے ہیں ملتان کے دو بھائیوں کی دریا دلی گری بچوں کو مفتام دینے کا اعلان مستحق افراد ایک فون کال پر چار کلو آم مفت حاصل کر سکتے ہیں عبد الرحمن اور محمد عبداللہ کا کہنا ہے کہ کارگو چارجز بھی ادا نہ کرنے پانے والے کہ افراد کے چارجز قشر میں سے ادا کریں گے شہدہ کے گھروں میں ترجیحی بنیادوں پر آم پھیجتے ہیں میاوالی میں سابق ایمپی اے تمکین خان نیازی زلی صدر منتخب زرینہ ملک ایڈوکیٹ زلی جنرل سیکیٹری اور کلسوم اکبار سینئر نائب صدر مقرر خاتین بنگ پاکستان مسلم لگنون کے عہدے داران کے نوٹیفکیشن جاری نون لیگ پنجاب کے نائب صدر سابق صوبائی وزیر امانت اللہ خان شادی خیر نے نوٹیفکیشن تقسیم کیے ملتان میں کامجاب جوان مرکز کے زیر احتمام سکواش ٹورنمنٹ وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی نے افتتا کیا ٹورنمنٹ میں پچاس کھلاڑی اپنے جارہانہ کھیل کا مظاہرہ کریں